کی فورن منسٹرز لاول کی ایک سمٹ ہوئی ہے جبین کے اندر بہت کچھ ڈسکس ہوئے لیکن انڈیا اپنی اس بات پہ قائم رہا ہے کہ اس میں رشیہ کا ذکر نہیں آئے گا پاکستانی کا جلاس جاری ہے جلاس میں وزارت سموندر پاکستانی نے بتایا ہے کہ دبائے میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور پاکستانی ان کے سامنے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں دوسرا اس میں انٹرسٹنلی ٹیرریڈزم کی بات بھی ہوئی اور بھارت کو اکموڈیٹ کیا باقی ممبر کنٹریز نے اور خاص طور پر منبیل پتھان کور کا ذکر کیا اور کہا کہ جنہوں نے یہ دونوں اٹیک کیے تھے ان کو سزا دی جانی چاہیے کہ بیرون ملک موجود سازش انتشاری ٹولی کا ایک اور اہم کارندہ بھی نقاب ہو گیا اکبر حسین نو مہی واقعات کے دوران عوام کو انتشار اور شر پسندی پر اکساتا رہا نمسکار دوستو دوستو بھارت اور روس کے رشتے اتنے زیادہ مجبوط ہے کہ بھارت روس کے لیے کسی سے بھیڑ جاتا جس طرح سے کوارڈ میٹنگ میں بھارت نے روس کا نام نہیں آنے دیا اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی دوستی کے لیے کچھ بھی کر سکتا جس طرح سے بھارت اور روس کے رشتے کافی زیادہ مجبوط ہو رہے ہیں اس سے پاکستانی بھی کافی زیادہ پریشان پاکستانیوں کا کہنا ہے کوارڈ میٹنگ میں جس طرح سے بھارت کے فالمنیشن نے کہا ہے کہ آتنکباد پر پراہر کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان آتنکباد کا سب سے بڑا گھڑ مانا جاتا ہے پاکستان میں آتنکباد ہی بڑی تعداد میں پنپ رہے ہیں اور انڈیا نے مجبور کیا آسٹریلیا کو امریکہ کو اور جپین کو کہ یکرائن کی سورینٹی کا ضرور نام لیں لیکن do not talk about رشا یہ ہماری ریڈ لائن ہے جو قوارد فورن منسٹرز ہیں جو جو جوائنٹ سٹیٹ میں تون کی آئی وہ دے دے دوو پاکستان آپ جوانہیں دے ایم پاکستان کے سافر ایم پاکستان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ پنت facet ہی کمی ہو گئی ٹیل کی کمی ہو گئی جو پاسپکم پیٹرز ہے مطلب بیسیکلی ان ادھر ہوئے دہ ویسٹرن ورڈ اس نے دنیا اتھل پتھل کر کے رکھتی ہے اب قیسن یہ ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دنیا کی اندر تقسیم وہ کہہ رہے ہیں comprehensive and lasting peace under the international law in Ukraine اور رشا جو ہے ریسپیکٹ کرے territorial integrity کی and sovereignty کی لیکن when it comes to the other parts of the world the western world خموشن so it means all about آپ کا national interest کیا ہے so when it comes to رشا ہے یکرین آپ immediately جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں سو انڈیا نے بیسیکلی تو دیکھیں مجبور کیا ہے فورس کیا کہ آپ اور آپ کو یاد ہوگا جی ٹونٹی میں بھی انڈیا نے یہی کیا سو اینی فورم ویر ڈیر ایس انڈیا آپ رشیا کی بات نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور بات کیا تمام فورن منسٹرز نے جی جی ملیٹرائزیشن آف ہو بھی ہے سوچ چائنہ سی کی ایس چائنہ سی کی یہ ضرور بات ہوئی ہے اور وہ ظاہری بات ہے انڈیا کو بھی سوٹ کرتا سب کو سوٹ کرتا سو ٹیکنیکلی قوڈ is becoming a platform which is more of an anti-China rather taking care of America's جو رشیا پروپلم اس کی رشیا پروپلم کو وہ address نہیں کرے گا وہ ہاں اس چیز کو ضرور جو ہے وہ کرے گا وہ جسے کہیں گے نا باقی چیزوں چائنہ کو لے کے اور اس کتے کے حالے سے ساری چیزیں ہیں اب جو باتیں جسے وہ کہتے ہیں نا جو کوڈ ڈسکس کر رہا ہے آپ جو انڈیا کے انڈیا کے انڈیسٹی آپ ایکسٹرنل افیر کی سٹیٹمنٹ پڑھیں جو کہ جو ایسنگ جوئنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور باقی دیکھیں ٹوٹی فور پیرہز ہیں ٹوٹی فور پیرہ گرافز بہت بڑے بڑے پیرہ گراف ٹھیک ہے لمبے لمبے ایسے لکھے ہوئے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ that's a very serious platform it's a platform جہاں پہ وہ they're looking کہ ہمیں کسے چیزوں کو لے کے چلنا آسیاں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور کیسے خفتے کو sustainable بنانا ہے انڈا پیسیفک کے اندر لیکن مجھے تو ذاتی طور پہ what I find and see کہ یہ کتا ہے it's getting dangerous with every passing دیکھیں چینہ کی جو چینہ کہتا ہے ہمیں تین maritime threat japan philippine and taiwan ٹھیک ہے چینہ is not india is not in that india اس میں ابھی نہیں آرہا جب maritime threats کی بات مکر رہا because تین ہوں ہوں maritime country japan ڈی 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 لیکن the point is کہ یہ جو چیز ہے that is very significant اب india کیا کر رہے india next leaders summit host کر رہے اس سال یہ وہ summit ہے جو آپ کو یاد ہوگا 25 26 janvary کو prime minister modi چاہتے تھے جیپنیز prime minister کشیدہ american president بائیڈن صاحب اور australian prime minister البانے یہ تینوں آئیں اور کیونکہ یہ میرا آخری جو ہے وہ میرے دس سال complete ہو رہے ہیں تو میری آکے ایک تو quad کی conference کر جائیں اور دوسرا مجھے support کر جائیں یہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا کہ ان سب کو چین سے ہی خطرہ ہے امریکہ چین کو اپنا ایڈورسری دیکھتا ہے لانگ ٹرم میں بھارت کے بھی چین کے ساتھ ایشوز ہیں لائن اف ایکشل کنٹرول پہ جیپین کی بھی ایشوز ہیں اور پھر آسٹریلیا کے بھی ایشوز ہیں ایشو پیسیفک ریجن میں اگر آپ دیکھ لیجیے تو ساوت چائنہ سی ہو یا ایس چائنہ سی ہو ان سب میں یہ جو ممالک ہیں چین سے ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس میں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ یو این چارٹر یو این چارٹر انٹرنیشنل لاو پیسیفک سیٹلمنٹ اف دیس ٹیوز ٹیٹولیل انٹیگریٹی سوبرینٹری وہی جو گھسے پیٹھے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ڈپلوموسی میں کسی بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کوئی جیزیں مل جائیں گی لیکن چونکہ یہ قوڈ ان کے جو انٹرس ہیں جو اوورال انٹرس ہیں وہ کنورج کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو برکس اور شنگائی کوپریشن آگنائزیشن میں اس طرح جو ممبرز ہیں ان کے درمیان بائی لائٹرل ایشوز بہت زیادہ ہیں ان چاروں مالک کے درمیان بائی لائٹرل ایشوز یا اس طرح کانفلکس نہیں ہیں گو کہ رشیہ امریکہ بھارت کو رشیہ جو اس کے تعلقات ہیں اس پہ تھوڑا بہت اس کی سرزنش کرتا رہتا ہے لیکن اوورال وہ بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ بھارت اور چائنہ کے تعلقات میں ایک ہسٹیلیٹی ہے تو بھارت کوڈ ہی کو پریفر کرے گا اب اس میں جو تو چین کے بار بار یہ کہا گیا کہ انہائٹڈ نیشن کنونشن آن دی لاؤ اپ سی کو جو ابزر کیا جائے اور اس میں جو فلیپین کے حق میں ایک ججمنٹ بھی آئی تھی اس کو بھی کہا گیا انڈائریکٹ کہ اس یہ بغیر یہی کہا گیا کہ جتنے بھی ڈیسپیورز ہیں وہ ینایٹڈ نیشن کنونشن دی لاؤ تسی کے تحت ہی ہونے چاہیں دوسرے تو یہ ایک خیر ایک الگ مسئلہ ہے اس پہلے بھی بہت دفعہ بات کرتا رہا ہوں اس کے بعد یوکرین میں اگر آپ دیکھئے تو بڑی انٹرسٹنگ لائنگویج ہے کیونکہ یوکرین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک اس میں ایک ایسی پوزیشن لی ہے کہ اس نے رشیان اگریشن کو اس طرح رشیہ کا اس کو اس طرح کنڈیم نہیں کیا اور بہت سی یو این جی ای کی ریزولیوشن بھی بھارت نے پاکستان ہی کی طرح اب یہاں پہ جو ہے جب یہ بات کرتے ہیں ایک اور بات میں اس سے پہلے کہ اس پہ آؤں جب پتھان کورٹ ممبئی کی بات کی تو وہاں پہ اس سٹیٹ ونڈ میں آئی ایس 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 کی گئی القاعدہ کی بات کی گئی آئی دائش کی بات بھی کی گئی آئی ایس ایس کی اس کے بعد آئی جیش لشکر طیب طیبہ کی بات کی جیش محمد کی بات کی لیکن ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں گیا تو دوستو کوائیڈ میٹنگ میں جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا پاکستان پاکستان کو آتنکباد پر ہمیشہ سے گھیرت پاکستان آتنکباد کا سب سے بڑا گڑ مانا جاتا یہی کارڈ کی جس طرح سے بھارت نے کوائیڈ میٹنگ میں کہا ہے کہ سب ہی کو آتنکباد کی طرف دھیان دینا چاہیے روس پر بھارت نے بلکل بھی کسی آتنکباد کو سرپرثم ختم کرنے کی سوچ چاہیے پاکستان اور چین مل کر دنیا میں آتنکباد پہلا چائنا کے خلاف بنا ہے جس طرح سے بھارت کوائیڈ میں سب سے زیادہ اہم رول نواتا ہے اس سے بھی پاکستان ہی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ بھارت نے ساپ کر سب سے کریں پیڈیو پسند ہے لائک کریں کمینٹ کریں سیئر کریں جائن واند ماترم